ناظرین کرام آپ کو خوش آمدیت کہہ رہے ہیں پاکستان کی پکار میں خواجہ غریب نواز ویلفیر ٹرسٹ کے زریعت امام پاکستان کی پکار لے کر میں شاہد مسروح حضر خدمت ہوں اور پکار یہ ہے کہ جو ہمارے بھائی ہیں جو ہمارے ساتھ رہتے ہیں جن کے ساتھ ہماری سانسوں کا زندگیوں کا رشتہ ہے وہ اس وقت مشکل حالات میں ہیں اس سے پہلے تذکرہ ہو رہا تھا میں نے ارس کیا تھا کہ ہم اور وہ اس طرح سے جڑے ہوئے ہیں کہ ہمارے غزہ سے لے کے خوراک سے لے کے معاش تک ایک ہے اور اگر وہ مضبوط ہیں تو ہم مضبوط ہیں اور ہم دونوں مضبوط ہیں تو ہمارا ملک مضبوط ہے اور اگر ہم مضبوط ہیں تو پھر وہ مضبوط ہیں ہمارا تعلق اس نوعیت کا ہے ہم جو شہروں میں بسنے والے لوگ ہیں ہماری غزہ سے لے کر ضروریات زندگی کے بشمار چیزوں کا دارمدار انہی لوگوں پر ہے کہ جو دیہاتوں میں ہمارے لیے دن رات محنت کرتے ہیں جو زمین پر حل جھوٹنے کے بعد بیج بونے کے بعد اس کو سراب کرنے کے بعد ہمارے لیے ہماری غزائیں جو ہیں وہ اللہ کے حکم سے اگا کر تیار کر کے منڈیوں تک اور ہم تک پہنچاتے ہیں آج ہم ہیں نہ مشکل میں ہم کہتے ہیں کہ جی آج ہم مشکل میں ایفیکٹ ہوا ہے ہم پر بھی کہ سبزیاں مہنگی ہو گئیں جانور جو ہیں وہ مہنگے ہو گئے دودھ جو ہے وہ مہنگا ہونا شروع ہوا ہے کیونکہ یہ ساری چیزیں شہروں میں دہی لاکھوں سے آتنے ہیں تو ہمیں اپنے لیے بھی اور ان کے لیے بھی وہ ہم سے میں نے جیسے کرسکیا مضبوط ہیں اور ہم ان سے مضبوط ہیں اور ہم دونوں مضبوط تو یہ ملک مضبوط تو ہمیں ان کے لیے کام کرنا ہے یہ وہ ڈیزاسٹر ہے جو ان لوگوں پر آیا کہ جو خوشحال لوگ تھے تو ڈیزاسٹر جب بھی آتے ہیں تو خوشحال لوگ نیدی ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا یہ کرنی چاہیے کہ ہم ہمیشہ خوشحال رہیں اور اس نویت کے ضرورت منہ ہو جائیں کہ اللہ نے جو نعمتیں دیں وہ ہم سے چھن جائیں اور اس کا بہترین مضب یہی ہے بہترین طریقہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دیں ہیں ان نعمتوں کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اللہ کی مخلوق پر آپ اس طرح سے استعمال کرتے رہے ہیں کہ آپ اپنا حصہ اپنے پاس رکھے ان کا حصہ ان کا حق ان تک پہنچا دیں اور اللہ تعالیٰ نے جو رزق آپ کو ہمیں دیا ہے وہ واقعی اس لیے نہیں دیا ہے کہ ہم ساری زندگی کا رزق لے کر بیٹھیں میر صاحب نے کتنا خوبصورت جو ہے وہ ایک واقعہ ہمارے سامنے پیش کیا تاریخ کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے تو اس کا نظام ہے دیکھیں فطرت کیا ہے یہ فطری دین ہے ہمارا نیچر کیا ہے کہ آپ اگر اجناس کو اپنے پاس اسٹور کر کے رکھتے ہیں تو بندی کی صاحب اس میں کیرے پڑ جاتے ہیں کیرے پڑ جاتے ہیں زمین روزانے کی بنیاد پر روزانے کی بنیاد پر فصل پیدا کرتی ہے روزانے کی بنیاد پر آپ کے لیے غزائیں اگاتی ہیں دنیا میں کونسی ایسی جگہ ہے جہاں زمین غزائیں اگاتی ہیں زمین کو کھودتے چلے جائیں پہاڑوں کو کھو دیں تو نہ جانے وہاں سے کیا کچھ نکلاتا ہے اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی یہ جو آپ کو غزائیں پہنچانے کا سلسلہ ہے اس کو بند نہیں کیا زمین نے کبھی بھی سونا اگلنا نہیں چھوڑا لیکن ہم انسانوں کو توقل تو اللہ پر کرنا سیکھنا پڑے گا نا ہمیں یہ یقین تو رکھنا پڑے گا نا کہ جس طرح ہماری ضرورتیں روز کی ہیں اسی طرح زمین جو ہے روز رزق جو ہے وہ بھی پیدا کرتی ہے اللہ تعالیٰ روز رزق اتارتا بھی ہے اور اس رزق کو اگر زمینوں پر سے چننے کے بعد کوئی ایک آدمی دو آدمی چند آدمی اپنے پاس اسٹور کرنے کی صحیح کریں تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لئے بھی سسٹم رکھ دیا ہے کہ زیادہ عرصے نہیں رہتا ہے اس میں کیلے پڑ جاتا ہے تو اس کو بانٹ دیجئے لوگوں تک پچھا دیجئے پانی چلتا رہتا ہے تو وہ گدلہ نہیں ہوتا اس میں سے بدبو نہیں آتی گندہ نہیں ہوتا جو بیتا ہوا پانی ہے اس میں آپ کتنی گندگی شامل کرنے کوشش کر لیجئے لیکن وہ پاک صاف رہے گا یہ تو ہمارا دین میں سکھاتا ہے اسی طرح آپ رزق جو ہے وہ بانٹتے چلے جائیے زمین جو ہے وہ رزق اگلتی چلی جائے گی یہ اللہ تعالیٰ نے فطری نظام رکھا ہے محترم فیصل عزیز بندگی صاحب اللہ تعالیٰ نے میں نظام کی بات کر رہا ہوں کہ کیا نظام رکھا آپ کی قفت وہ پہلے بھی جو محسن انسانیت کے حوالے سے تھی وہ بھی میں چاہتا ہوں کہ اس پر بھی ہم بات مکمل کریں لیکن سر آپ کے اور آپ کی اجازت سے ہم عبدالعظیم خان سے ایک کلام سننا چاہتے ہیں پھر انشاءاللہ آپ کی بات جو اس کو مکمل کرتے ہیں بات مکمل کرتے ہیں وہ جیسے ہے کوئی ویسا نہیں ہے وہ جیسے ہے کوئی ویسا نہیں ہے یہ ہی لکھا ہے تاریخِ بشر میں او جالے کیوں نہ ہو دیوار و در میں مدینہ جاؤ پھرس جاؤ مدینہ جاؤ پھرس جاؤ او جالے کیوں نہ ہو دیوار و در میں کیا بات ہے ہر رسول کی تعلیم میں انسانیت کی قدمت ہے آپ یہ دیکھئے کہ منو سلوہ اترتا تھا وہ بھی دسترخوان ابراہیم علیہ السلام کا دسترخوان مشہور ہے حضرت حاشم کا دسترخوان مشہور ہے اسلام کی پہلی دعوت وہ دسترخوان پر دی گئی ذو الاشیرہ آقا اے دو جہاں نے لوگوں کو کھانا کھلانے کی رغبت دلائی قرآن حکیم نے اس طرف توجہ دلائی حبیب آپ نے نہیں دیکھا جو دین کو جھٹلاتا ہے یتیم سے بسلوکی کرتا ہے مساکین کو کھانا کھلانے کی رغبت نہیں دلاتا اسلام میں اتنی اہمیت ہے دیگر مخلوقات اور انسان میں یہی فرق ہے آج جو پرندے حیوانات جو زندگی آج گزار رہے ہیں پانچ سو سال پہلے پانچ ہزار سال پہلے اور دس ہزار سال پہلے بھی ایسی زندگی گزار رہے ہیں صحیح انسان کی زندگی میں ارتقا ہوا ہے انسان کی زندگی میں ارتقا ہوا ہی اس لیے ہے کہ انسان نے اس زمین پر صرف کھانے پینے اور زندگی گزار کر مر جانے کی ریت نہیں اپنائی اسلام نے ایک ذابطہ دیا انسانوں میں معاشرت پیدا ہوئی انسانوں میں تہذیب نے جنم لیا کیا بات ہے اس تہذیب نے بقائے بہمی کا جذبہ دیا بقائے بہمی ممکن نہیں ہے جب تک انسان کا انسان سے تعلق نہ ہو صحیح بات ہے انسان انسانوں سے کٹ کر نہیں رہ سکتا ہمارا دین انسان کو انسان سے جوڑتا ہے بلا شبہ بلا شبہ بلا شبہ اور دیکھیں چاہے وہ مسلم ہوں یا غیر مسلم کابرین ہوں یا شخصیات ہوں وہ کہتے ہیں وہ ہے نا رسول نے کہا کہ انسان سماجی جانور ہے انسان کا ایک دوسرے سے رابطہ ایسا ہے کہ وہ اس کے بغیر نہیں رہ سکتا ہے حقیقت کو تو دنیا مانتی ہے دین اسلام نے البتہ یہ ضرور کیا کہ ایک دوسرے کے مفادات کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیا انسانوں کے حقوق اور فرائض کا ایک تعلق قائم کر دیا بلا شبہ ایسا ہوا سر معاشتیت ہے ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ہمیں اپنے بچوں کو اپنی نسلوں کو یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب بھی ہے اور تعلیم بھی ہے موسن انسانیت ہونے کے ناتے ہمیں اپنے بچوں کی کردار سازی انہی خطوط پر کرنی چاہیے ارشاد فرمائیے سرم دیکھیں ہمارے بچے جو ہیں وہی آگے چل کر مستقبل کے میمار بڑھ بلا شبہ اگر ہم بچوں کو مستقبل کا اچھا با کردار اور مفید پاکستانی بنانا چاہتے ہیں تو بچپن سے ہی ان کی تربیت کا عمل شروع کرنا چاہیے ہمارے پاس بھی چھ سال سے لے کے گیارہ سال کی عمر تک کے بچوں کا ایک گروپ ہوتا ہے جو شاہین اسکاؤٹ کہلاتا ہے گیارہ سے سترہ سال اور سترہ سے پچیس سال اور اس سے زائد ہمارے لیڈرز ہوتے ہیں گیارہ سے سترہ سال سیکنڈری سکولوں کے بچے ہوتے ہیں سترہ سے پچیس کالجز اور یونیورسٹی کے تو ان تینوں گروپ کے اندر جو تینوں ایج گروپ ہیں ان کی جو تربیت کا عمل ہے اس کو ہم فوکس کرتے ہیں اور اس کے جو میں نے ابھی چار حصے بتائے کہ ہم روحانی ذہنی جسمانی اور سماجی نشنومہ کی طرف انہیں لے کے جاتے ہیں جب ہر ایج کے لیاتے سے ان کا الہیدہ سلیبس ہوتا ہے اور اس سلیبس میں سماجی خدمت جو ہے وہ لازم ہوتی ہے آپ دیکھیں کہ روحانی تربیت میں ہم انہیں بتا رہے ہوتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صیرت مبارکہ اور اس کے اندر جو جو ایسے پہلو ہوتے ہیں کہ کس طرح سے دوسروں کی مدد کرنا ہے خاص طور پر حقوق العباد ہے اور پھر آخری خطبہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس کو ہم موضوع بناتے ہیں اور نوجوانوں سے کہتے ہیں کہ آپ کو اس کے اوپر عمل کرنا ہے تو کردار سادھی ہماری ذمہ داری ہے ہم اس کردار سادھی کے لیے کام کر رہے ہیں اور اس کے نتیجے میں ہمارے پاس جو بچے آتے ہیں جب وہ سکاوٹنگ سے واپس جاتے ہیں پریکٹیکل لائف میں قدم رکھتے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ عام لوگوں سے ون سٹیپ فارورڈ اس لیے ہوتے ہیں کہ وہ دوسروں کے لیے مفید ہوتے ہیں کیا بات ہے مفید شہری بنانے کے لیے کسی کو اب میں سوال جو کرنا چاہ رہا ہوں اس کا جواب ہر ایک آدمی جانتا ہے لیکن بعض چیزوں کو بار بار دورانے کے ضرورت ہوتے ہیں مفید شہری بنانے کے لیے کسی بھی انسان کو کسی بھی شخص کو دین نے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمیں تعلیم دیئے وہ کیا ہے یہ ریپیٹ ہونی چاہیے باتیں آقا دو جہانے مفید شہری اور پھر مفید ہے کیا جی 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 مفید شہری کا مقام بتایا اپنے فرمان میں کہ خیر الناس من ينفق الناس جو انسانوں کے لیے مفید ہے وہ انسانوں میں سے بہتر ہے یعنی جو شخص انسانوں کے لیے جتنا مفید ہو جائے گا اتنا وہ انسانوں میں سپیریئر ہوتا چلا جائے گا صحیح بات ہے اتنا بہتر ہوتا چلا جائے گا اب یہ انسان انسان کے لیے مفید کیسے ہو اس کے لیے دین نے ایک نظام دیا ہے اشارت ہمارا دین وہ ہے جو جانوروں کے حقوق پر پورا چیپٹر ہے بتائیے آپ کہ جانوروں کے کیا حقوق ہیں اگر جانور کو کوئی شخص غزہ نہیں دیتا ہے یا اس میں کمی کرتا ہے اسلام کی نظر میں وہ مجرم ہے اس پر پوری احادیث اور واقعات ہیں پرندوں کے حقوق ہیں حد یہ ہے اسلام میں راستے کے حقوق ہیں بتائیے کہ آپ جہاں سے گزر رہے ہیں سڑک کا آپ پر کیا حق ہے کہ بلا ضرورت آپ سڑک پر کھڑے نہ ہو راستے میں اگر کوئی رکاوٹ دیکھیں تو اس کو دور کر دیں لوگ یہ سمجھتے ہیں رکاوٹ سے مراج شاید کیل پتھر اور کانٹہ ہے ہر اس رکاوٹ کو راستے سے دور کریں جو مسافروں کے لیے پریشانی کا باعث بن گیا ہر اس رکاوٹ اگر راستے میں ہو کوئی راستہ پوچھے تو اس کی درست رہنمائی کریں نگاہوں میں حیاء رکھیں یہ احادیث میں مفہم بیان ہو اب یہ اندازہ لگائی ہمارا دین جب اتنا انسان کی شخصیت کو آلمگیر بناتا ہے تو انسان کا انسان سے تعلق کیسے قائم کرتا ہے انسان کا انسان سے تعلق یوں قائم کرتا ہے کہ انسان تین حیثیتوں میں دنیا میں رہتا ہے بچپن لڑکپن اور اس کے بعد لڑکپن جوانی اور پھر ایک بڑھاپا ان تینوں ادوار میں قرآن حکیم ایک تو اس کی رہنمائی کرتا ہے آپ اس کو بڑھاپنا کہیں میچیوریج کہیں جی جی پختہ عمر اور آقا دجہان علیہ السلام کی سیرت مبارکہ میں اس کی عملی اظہاریے موجود ہیں کہ لڑکپن کیسا ہونا چاہیے اس کی پاکیزگی کیسی ہو کیا بات ہے اور اہد تفلی کی تحارت اور پھر آقا دجہان علیہ السلام نے بتایا کہ معاشرے میں کتنا مضبوط کردار اس ذات کا ہوگا جو اللہ کو منوانے کے لیے نکلیں تو اپنا کردار دلیل میں پیش کریں کیا بات ہے سباناللہ بوبن وہ جس کو دیکھ کے اللہ یہاں آجائے جب فرمایا کہ اگر میں یہ کہوں کہ پہاڑ کے پیچھ سے دشمن کی فوج ہے تو مانو گئے مانو گئے کہ آپ صادق ہیں مانیں گے کیا بات ہے پھر کہا کہ میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ کو تسلیم کروں میں اس کا رسول ہوں تو اللہ کو منوانے کے لیے نبی پاک نے اپنے کردار کی تحارت پیش کی سباناللہ جنہی کردار میں اتنی پاکیزگی ہونی چاہیے سباناللہ اسلام میں پڑوسی کے حقوق ہیں پڑوسی کے لیے شرط نہیں ہے کہ وہ مسلمان ہو اسلام میں بھوکے کو کھانا کھلانے کا حکم ہے اس میں بھی یہ شرط نہیں ہے اسلام میں انسانوں کی بنیاد پر یعنی اسلامی ریاست میں غیر مسلموں کے حقوق پر پورا ایک چپٹر ہے جمعیوں کے لیے کہ اگر اسلامی ریاست میں کوئی غیر مسلم رہتا ہے اور وہ غیر مسلم ٹیکس دینے کے قابل نہیں رہا وہ اس کا کوئی ذریعہ آمدنی نہیں رہا وہ کمانے کے قابل نہیں رہا تو اسلامی اسٹیٹ ذمہ دار ہے اس کی کفالت کی کیا بات ہے ماشاءاللہ سر اچھے شخص کی پہچان یہ ہے جی جی کہ وہ دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے کیا بات ہے اور یہی ہمیں تعلیم ملی ہے اور یہی آپ کا جو خوجہ غریب نواز ویلفیر ٹرسٹ ہے وہ بھی دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے تو میں آپ سے یہی جاننا چاہ رہا ہوں کہ جو اس وقت ملک میں سلاب کی صورتحال ہے لوگ متاثر ہوئے ہیں لوگ مشکلات میں ہیں آپ کیا دیکھتے ہیں خوجہ غریب نواز ویلفیر ٹرسٹ کا جو اس حوالے سے کردار بنتا ہے کیونکہ یہ ایک وہ ادارہ ہے جو عالمی سطح پر پوری دنیا کے لوگ اس سے منسلک ہیں ایک بہت بڑا یہ نشیاتی ادارہ جو ہے یہ اس کے لیے اپنے جو قیمتی ترین ائر ٹائم ہے اس میں سے کئی گھنٹے ڈیلی وقف کرتا ہے کیونکہ اگر یہ دیکھا جائے یہ تو ڈونیشن ہے ائر ٹائم کی بھی ڈونیشن ہے تو اسی دارے کے کردار کے حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں دیکھیں اے آر وائی کا ایک منفرد کردار ہے اور وہ اس حوالے سے کہ جہاں وہ اپنے پروفیشنل کام کرتا ہے اس کے ساتھ ساتھ جس طرح سے لوگ اپنے مال میں سے صدقہ یا زکاعت نکالتے ہیں اسی طرح سے اے آر وائی جو اپنا جتنا بھی اس کا پیریٹ ہے یا ائر ٹائم ہے اس کے اندر سے ایک بڑا حصہ جو ہے وہ اس نیک کاموں کے لیے کیا بات ہے سوان اللہ اس کی جو آمدنی ہے اس آمدنی میں سے بہت بڑا حصہ جو ہے وہ خواجہ غریب نواز ویل فیر ٹرس کے لیے وقف کرتا ہے اور نام بھی دیکھیں کچھ لوگ اس میں بامسمع ہوتے ہیں کہ اس میں بامسمع ہوتے ہیں کہ جی غریب نواز غریبوں کو نوازنے والا تو اس پرس نے بھی اپنا نام یہی سوچ کے رکھا ہے کہ ہمیں غریبوں کو نوازنے والا ہے اچھا غریب یہ اصل میں جو فیملی ہے حاجی عبدالرعف صاحب کی حاجی عبدالرعف صاحب کی حاجی اقبال صاحب کی حاجی جانب عمد صاحب یہ فیملی جو ہے نا یہ خود جو ہے خاجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کے بڑے ماننے والوں میں سے دیا ان کے خاص مریدوں میں ماننے والے ہوں وہ غریب نواز کے جو ہے وہ پیروکار ہوں تو پھر دیا انہیں نوازا ہے یہاں وہ غریب نواز کے پرکار ہوں پھر وہ تو وہ غریبوں کو تونی نوازیں گے وہ غریبوں کو یہ لوگ تونی نوازیں گے سبانہ آپ فرمائی ساتھ یہ غریبوں کو نواز رہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی جو حالیہ سیلاب تھے اس میں صرف سن میں نہیں بلکہ بلوچستان کے علاقوں میں بھی بلوچستان کے کچھ علاقے ایسے تھے کہ جہاں نہ گورنمنٹ پہ رہی تھی نہ دوسرے ادارے پہ رہے تھے تو وہاں جو چند تنظیمیں گئیں اس میں یہ خواجہ غریب نواز ویلفیر ٹرس بھی یہ بھی اور احساس بھی احساس بھی بارال انہوں نے فوکس کیا دیکھیں جو روڈوں پہ پڑھے ہوئے ہیں جو شہروں سے نزدیک ترین ہیں اس میں تو ہر شخص کی دسترس ہے لیکن ایسے لوگ جن کے پاس پانی میں سے گزر کے جانا ہوتا ہے ایسے لوگ جن کے پاس پہنچنے کے لیے کشتی کی ضرورت پڑھتی ہے تو وہاں تاکہ نزداروں کا پہنچنا میں سمجھتا ہوں بہت بڑی ان کی کامیابی ہے اور کوشش ہے اور اس کوشش میں یقیناً لوگوں کی سپورٹ بھی شامل ہوئے ہیں اور اگر لوگ سپورٹ کریں گے تو ان کے قدم اور آگے بڑھیں گے پاکستان سے باہر جو ہمارے ناظرین ہیں پاکستان کیوں خاص کر یا یہ جو زبان میں بول رہا ہوں اس کو کہیں اردو کہا جاتا ہے کہیں ہندی سے اس کو منسلک کر رہا جاتا ہے اس زبان کو سمجھنے والی لوگ دنیا بھر میں جو موجود ہیں چاہے انڈیا سے ہوں پاکستان سے ہوں بنگلہ دیش سے ہوں کسی بھی اس خطے کے کسی بھی علاقے سے ہوں جو جا کر دنیا بھر میں بس گئے ہیں یہ سارے لوگ جو ہیں ان کے دلوں میں اس خطے کے لوگوں کی خدمت کا جذبہ موجود ہے اور خواد یا غریب نواز ویل فیر ٹرس پر جو اعتماد ہے جس خدمت کے آپ بات کر رہے ہیں کہ کون ادارہ تو مستحقم ادارے ہی وہاں پہنچ سکتے ہیں ایک سامان کا ٹرک لے کر آپ کہیں پہنچ جائیں پھر آگے پانی ہی پانی ہو تو اس پانی کو کروس کر کے سامان نہیں پہنچایا جا سکتا جو مستحقم ادارے ہیں منظم ادارے ہیں پھر ان کی میں بعض پروگرامز میں یہ بات ارس کرتا ہوں کہ جمع کرنا بہت آسان ہے تقسیم کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے تو لوگوں تک پہنچا دینا صحیح جگہ یہ نہیں کہ میں ایک راستے میں چلوں میرے لیے آگے جانا بہت مشکل ہو پتہ چلا پچاس سک پہلے ہی کہیں ایک علاقے میں دیکھے چلے گئے آگے والے رہ گئے پیچھے آپ دیکھے چلے گئے کیونکہ آگے نہیں جا سکتے اور ایسا ہوا ہے تو مستحقم ادارے منظم ادارے جو ہیں وہ کام کرتے ہیں پاکستان سے باہر دنیا بھر میں جو ہماری دیکھنے والے بہن بھائی ہیں ہمارے ناظرین ہیں وہ اسی اعتماد کے ساتھ ہمیشہ ہمارے ساتھ شریک ہوتے ہیں لاکھوں لوگ ہمارے ساتھ ہمیشہ شریک ہوتے ہیں اور ہم کروڑوں سے زیادہ کا جو ہے وہ ویل فیر ورک کر رہے ہوتے ہیں کروڑوں سے زیادہ کا لازمہ نے استعمال کیا ہے اور یہ وہ سلطلہ ہے جو رکتا نہیں کبھی ہم سالہ سال سے یہ کام کر رہے ہیں آپ کے خدمت میں حاضر ہوتے ہیں حاضر ہوتے رہیں گے چھے ہزار روپے ہم نے کہا کہ آج کی نشیات یعنی پاکستان کی پکار میں ہم کہہ رہے ہیں کہ کسی بھی سلاب سے متاثرہ فیملی کے لیے چھے ہزار روپے کا ڈونیشن آپ لیجئے تاکہ ان کو ایک ہفتے کا راشن فرام کیا جا سکے آپ میڈیکل ٹریٹمنٹ کی مد میں پنرہ ہزار روپے کا پیکج ہے وہ آپ ڈونیٹ کیجئے اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی طرف سے آپ کو اللہ تعالی نے سرطاعت عطا فرمائیے آپ کی طرف سے کسی فیملی کو ان کے ٹوٹے وے یا بوسیدہ یا پھر ایسا گھر جو تباہ ہو گیا ہے اس کی دوبارہ سے تعمیر کر کے اس کی مرمت کر کے اس فیملی کو واپس اس گھر میں بچائے جا سکے کتنا بڑا کامیں سوچئے تو آپ پانچ لاکھ روپے ڈونیٹ کیجئے اور فرمائیے کہ حکم دیجئے کہ اس پیسے سے اس علاقے میں کسی ایک فیملی کو بچا کر واپس بسا دیجائے ان کے گھر کی مرمت کر کے یہ میسیج ہے آج کا اور اس میسیج پہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیشہ طرح ہمارے پاس جو ہے ہماری ہوت لائنز ڈونیشن ہوت لائنز اس پر جو ہے وہ مسقل کالز آ رہی ہیں آپ کی محبتوں کے اظہار ہو رہا ہے اور ہم اس محبتوں کے اظہار کو جو ہے وہ ہمیشہ سے لبے کہتے ہیں میرے ساتھ سید سائم موجود ہیں آپ حضرات کی اجازت سے ایک کرام ہم سید سائم سوال سنیں گے اشار فرمائیے سائم بلیس حضور میری تو ساری بہر آپ سے ہے حضور میری تو ساری بہر آپ سے ہے حضور میری تو ساری میں بے قرار تھا میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے حضور میری تو ساری بہر آپ سے ہے کگا بو عز مدینہ کگا میری گستی یہ غازری کا سبب بار بار آپ سے ہے یہ غازری کا سبب بار بار آپ سے ہے میں بے قرار بے قرار تھا میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے گئے حضور میری تو ساری میری تو ساری میری تو خریب نواز جو مل رہا گئے مجھے سارا پیار آپ سے گئے میں بے قرار تھا میرا میرا قرار آپ سے رہے ماشاءاللہ 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 سباناللہ بہت اچھے سائیں ماشاءاللہ بہت اچھا محترم فیصل عزیز بندی کی صاحب علامہ صاحب ہم نے بات کی ابھی کہ خاجہ غریب نواز ویلفر ٹرسٹ جو ہے وہ ایک منظم میں دارہ ہے ایک مستحقہ میں دارہ ہے جو چھوٹے چھوٹے یہ تو جذبہ ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ جو چھوٹے چھوٹے پیمانے پر مختلف لوگ کمیونٹی بیسیس پر کام کر رہے ہیں ان کو ایسے منظم اداروں کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہیے تاکہ ان کی رسائی زیادہ ہو جمع کرنا آسان ہے تقسیم کرنا مشکل ہے آپ نے اس ادارے سے منسلک ہو کے باقاعدہ کافی عرصے تک خدمات انجام دی آپ خاجہ غریب نواز فیل فی ٹرس کی خدمات کو کس طرح سے دیکھتے ہیں کی جی این کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ کسی مسئلے کو جان لینا اور اس کو حل کرنے کا جذبہ رکھنا یہ صرف دو باتیں کافی نہیں ہیں میں مسئلہ جانتا بھی ہوں جذبہ بھی رکھتا ہوں اس کو حل کرنے کا اس کیلئے ضروری ہے کہ پہلے مجھے تمام صورتحال کا علم ہو ہمیں اور میری وہاں تک رسائی ہو اور میں نے اس کو پلان کیا ہوا ہو کہ میں مرحلہ وار اس کو کس طریقے سے اس کو ریکٹیفائی کروں گا اس کیسے کیا بات ہے جیہاں پھر جو ڈونیشن آ رہا ہے اس ڈونیشن میں رقم کی مختلف نویتیں ہوتی ہیں کوئی زکاة میں دے رہا ہے کوئی صدقات میں دے رہا ہے کوئی امین بنا رہا ہے کہ بھئی آپ اس کو جیسے چاہیں مناسب جیہاں شرعی تقاضے وہ بھی ملحوظ رکھنا ہے ہم کی جی این ایک ایسا ادارہ ہے کیا بات کہ یہاں جو ڈونیشن آتا ہے شرعی تقاضوں کے مطابق ہم اس کی تقسیم ہوتی ہے یعنی جس نے جس مد میں پیسہ دیا ہے وہ ویسی خرچ ہوتا ہے وہ اسی مد میں خرچ ہوگا صحیح اچھا پھر وہ خرچ ہونے کے بعد آج اس نے پیسہ دیا ہے وہ خرچ ہو گیا آٹھ سال کے بعد ہم وہ اپنی آئی ڈی بتائے گا کہ میں نے آٹھ سال پہلے آپ کو اتنے پیسے دیا ہے تو ریکارڈ موجود ہے تو اس کو بتایا جائے گا آپ کا پیسہ فلان جگہ پر لگا ہے پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک تو شرعی تقاض ہے دوسرا یہ کہ کیجین کے پاس ایک پوری ٹیم ہے وہ ٹیم یہ کرتی ہے کہ پورے اس علاقے کا جائزہ لیتی ہے چاہے وہ ہینڈز پمپ لگانے کا معاملہ ہو یا بھی یہ ڈیزاسٹر جو ہوا بوٹر ویل ہوں اور کتنے کام ہوئے ہیں کتنے کام ہوئے ہیں ہر کام کے لیے پھر آپ کے پاس پروفیشنل ٹیم ہے پھر صرف ایسا نہیں کہ لوگوں تک راشن پہنچا دیا مقصد صرف راشن پہنچانا نہیں ہے مقصد انہیں دوبارہ زندگی کے دھارے میں داخل کرنا ہے کیا بات ہے ڈاکٹرز کی ٹیم بھی آپ کے پاس ہونی چاہیے آپ کے پاس وہ انتظامات بھی ہوں کہ آپ مچھروں سے کیسے بچائیں گے آپ ان کے لیے خیمے کیسے لگائیں گے آپ ان کو عارضی رہائش کیسے فراہم کریں گے بیمار ہو گئے تو ان کی طبی معاونت کیسے ہوگی یہ پورا نظام کے جی این کی کے چھت تلے یہ پورا نظام موجود ہے اور ایک بہت بڑی ٹیم موجود ہے صرف میں آپ سے عرض کروں سید اختر میر صاحب ماشاءاللہ آپ سید ہیں اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کو زندیہ اور تدرستی عطا فرمائے ہم کل رات کو بھی ٹیلی تھون کر رہے تھے اور ہم نے کل رات کی ٹیلی تھون سادات کے لیے کی تھی کیونکہ جو زکاة اور صدقات دی جاتے ہیں ان سے تو ہم سادات کی مدد نہیں کریں گے ان کا مرتبہ بلند ہے ماشاءاللہ سے اور ہم تو وہ لوگ ہیں جو سادات کی آپ جیسے لوگوں کی بہت عزت کرتے ہیں اور کرنا چاہیے ہمیں کہ خانوادہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق رکھتے والے ہمارے لئے ہمیشہ مقدم رہے محترم رہے ہم نے سادات کے لیے کل ٹیلی تھون کی تھی اور ہم نے یہ کہا کہ سادات کی خدمت کرنے کے لیے آپ پاکستان سے باہر جو لوگ موجود ہیں سیونٹی فائی پانڈز یا ون ٹوئنٹی ون یو ایس ڈالر جو وہ ڈونیٹ کریں یہ کہہ گے کہ ہم نے یہ سادات پیکچ کے لیے دیئے ہیں تو یہ بھی ایک مسئلہ ہے دیکھیں آپ جانتے ہیں کہ انٹیڈیئرز میں اگر سن کے انٹیڈیئرز کو دیکھا جائے یہاں سادات ایک بڑی تعداد میں موجود ہے آپ یہاں سے کیونکہ جو لوگ لے کر جا رہے ہیں نا امدادی سامان وہ اس بات کو اس حریم حصورے کو نہیں سمجھتے ہیں جو ابھی آپ نے تقسیز کے ساتھ تمام چیزیں بیان فرمائی ہیں کہ شرعی معاملات یہ وہ تو سادات کو یہاں سے جو بھی جارہا ہے ٹرک لگی گیا اس نے ہر ایک کو بغیر سوچے سمجھے دی دیا تو سادات کے لیے جو کوشش کی جاری ہے جو ان کا مقام ہے جو مرتبہ ہے اور اس وقت ان کی کس طریق سے ہمیں جو ہے ان کے ساتھ جا کے ان کی خدمت کرنی چاہیے اشارت فرمائی سادات سر مجھے بڑی خوش ہوئی ابھی حضرت جو ڈیٹیل بیان کی فیصل عزیز صاحب نے خواجہ غریب نواز ٹرس کے حساب سے کیا کیا کام ہے اور جو سب سے خوبصورت بات انہوں نے بتائی کہ آٹھ سال بعد دس سال بعد بھی آپ چیک کرنا چاہے کہ آپ نے یہ امانٹ دیا تو وہ ڈیٹا آپ کو مل جائے گا ایسا کوئی ادارہ نہیں کرتا ہے سر لیکن خوشی کی بات ہے کہ آپ کو ادارہ کر رہا ہے دوسری اور ایک خوبصورت بات جو ابھی آپ نے کی کہ سادات کے لیے ہم نے رات کو پروگرام کے سر جو ادارے یہ کام کر رہے ہیں سندھ کے اندر یا پنجاب کے اندر ان کو نہ وہ معلوم کرتے نہ وہ پوچھنے کی ضرورت محسوس کرتے ان کو معلوم ہے بھی نہیں اور انہیں یہ چیز بھی نہیں معلوم ہے یہ دماغ میں ہے ہی نہیں ہوتا نہ ان کے ذہن میں ہے گا تو وہ بلا تفریق سب کو بات رہے ہوتے ہیں اچھا بہت سارے جیسے آپ نے بتایا تو یقینا یہ وہ چیزیں ہوں گی سادات پیکیج آپ نے اس کا نام دیا ہے بہت سے لوگ اسے آپ کو ڈونیشن کے طور پر دے رہے ہوں گے دیتے ہیں سار دنیا بڑھ میں لوگ اس بات کو سمجھے ہوتے ہیں ہاں بتاتے ہوں گے سار آپ تھوڑا دیترہ رہی ہے آپ کو پروفائل جو ہے نا وہ آپ کا چہرہ صاف نظر اسکرین پر نہیں آ رہا ہے لوگوں پتے چلے آپ میرے ساتھ بیٹھیں جا حضر میں ہوتا یہ ہے کہ سید جو لوگ ہیں سادات جو لوگ ہیں ان کو دینے کے لیے جو لوگ ان کی مدد کرتے ہیں وہ بتا دیتے ہیں کہ جی ہم ڈونیشن دے رہے ہیں اس ڈونیشن کو ڈونیشن جو ہے اس میں صدقہ شامل نہیں ہوتا ہے مساجد کے لیے بھی مساجد کے لیے بھی تو خواجہ غریب نواز ترس اس کا پورا ریکارڈ رکھ کے اگر انہی جگہوں پہ مساجد میں یا ایسی جگہوں پہ وہ خرچ کر رہا ہے تو میں تمہشتا ہوں وہ ایک منفرد کوشش ہے میں آج اس موقع پر ایک پیغام کراچی کے لوگوں کو دینا چاہوں گا کہ دیکھیں جگہ جگہ ہم نے سہلاب کے نام پہ کیمپ لگائے تھے لوگوں نے جگہ جگہ مختلف انجیوز نے اور جو شاہد صاحب آپ نے شروع میں بات کی تھی جمع کرنا بڑا آسان کام ہے اس کو ڈیسٹریبوٹ کرنا بڑا ہوئی کئی لوگوں کے پاس آپ کو تجربہ ہو گیا اس بات ہم تو خود گئے ہیں نا فیلڈ میں کئی لوگوں کے پاس ابھی بھی سامان پڑا ہوئے تو بھائی اس سامان کو کیڑے نہ لگنے دو اگر وہ ہے تو خواجہ غریب نواز ویل فیر ٹرس کو پہنچا دو وہ آپ کی امانت کو اپنا رضاکار ساتھ بھیجیں وہ تو اور ہی اچھی بات ہے ابھی ایک چیز اور آپ نے کی کہ جی آپ ڈونیشن بھی دیں اور حکم بھی کریں کہ کام مکان بنانا ہے جی ورنہ عام طور پر کہا جاتا ہے کہ جی بس آپ ڈونیشن دے دیں واقعی ہمارا کام ہے لیکن یہ اس لیے اچھی بات ہے کہ میں اگر کسی علاقے کا رہنے والا ہوں اور پاکستان سے باہر موجود ہوں تو میری خواہش یہ ہوگی کہ میرے محلے والے کو میرے پڑوسی کی مدد کی جائے میرے گاؤں کے لوگوں کی مدد کی جائے تو وہ آپ کو اگر ڈونیشن دے رہے ہیں تو وہ آپ کو بتائیں گے جی میرا فرلانہ علاقہ ہے اس کے اندر یہ آپ مدد پر میں سار آپ کی بات آپ کنٹینیو کیجئے گا میں اپنے ڈائریکٹر سے درخواست کروں گا کہ وہ جو ہم نے ہینڈ پمپس لگائے تھر میں مختلف اور ان کے ساتھ جو نیم پلیٹس بھی لگائے گئے ہیں اگر وہ فوٹیجز اس وقت اویلیبل ہیں تو وہ ابھی کیونکہ میں فوری طور پر کہوں گا شاید اویلیبل نہ ہوں میں آپ سے ارز کر دیتا ہوں کہ ہم نے تھر میں مختلف جگہوں پر بشمار ہینڈ پمپس لگائے ہیں وارٹر ویلز لگائے ہیں آرو پلانٹس لگائے ہیں اور یہ کہا کہ آپ کا کوئی گھر کا فیملی کا شخص ہے آپ اس کے نام سے اپنے نام سے لگوانا چاہتے ہیں آپ کیا کوئی بیمارے بچہ یا بڑا آپ چاہتے ہیں اس کے لئے دعاؤں کہتے ہیں مامو اس کے نام سے لگوانا چاہتے ہیں کوئی آپ کا بزرگی دنیا سے چلے لگ ہے اس کے حصال سواب کے لئے آپ لگوانا چاہتے ہیں تو آپ بتائیے اس کے بعد آپ جائیے جا کے تھر میں دیکھئے سر ہم دکھاتے ہیں نام کی پلیٹ ساتھ میں ہے ہم نے نہ جانے کتنے سیکڑوں ہزاروں لگوائیں نیم پلیٹ کے ساتھ اور وہ نظر آتی ہے ہم دکھاتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ کسی کو کنفرم کرنا ہے کہاں ہے تو جاؤ جا کے دیکھو وہاں تمہارے تم نے جس کے نام سے کہا اس کے نام کے ساتھ وہاں موجود جب قربانی کا موقع آتا ہے لاکھوں جانور سر خاجہ غریب نواز ویلفیر ٹرسٹ اور احساس کے پلیٹ فارم سے لاکھوں جانوروں کے قربانی ہوتی ہے جب قربانی ہو رہی ہوتی تو اب مثال کے طور پر ایک صاحب نے کہا کہ جی میرے جو ہیں وہ تین حصے ہیں کسی بھی بڑی جانوروں گائے میں ایک جو ہے وہ آپ صلی اللہ فرم کے نام کا ہے ایک میری بیوی کے نام کا ہے ایک میرے نام کا ہے تو وہاں مفتی آپ کو تو تجربہ ہے آپ پر یہ کام کرتے ہیں مفتیانیں کرام کھڑے ہوتے ہیں لسٹنگ کالتے ہیں جانور سان میں آتا ہے اس میں تین حصے یہ انصاف کے باقائد اعلان ہوتا ہے باسورتوں میں ان اشیاءات عید کے دنوں میں لائیو بھی دکھائی جا رہی اس کے بعد ساتھ حصے ہیں تو تین کس کے ہیں باقی چار کس کے ہیں وہ پوری ڈیٹیلز انٹری ہونا کسی چیز کے ایک الگ بات ہے لیکن ہر کام اسی ذیمہ داری کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے اور یہ بہت بڑے پیمانے پہ ہوتا اثر آپ سے میں ارز کروں کہ قربانی کے جانوروں کو جب قربان کہا جاتا ہے تو اس کے بعد وہ فوٹیجیز بھی آپ ہمارے ساتھ انشاءاللہ اب بیٹھیں گے پرگرامز میں ہم آپ کو بلاتے رہیں گے آپ اسکاؤٹ بن کے نہیں جو آپ کی حیثیت ہے حیثیت پاکستانی شہری کے اور ایک موزز شہری کے آپ اس حیثیت میں بھی آئیے ہم آپ کو ہمیشہ وردی میں نہیں بلائیں گے آپ ہمارے ساتھ انشاءاللہ آئندہ پرگرامز میں بلائیں گے اگر یہ وردی میرے لئے فقر سر ہمارے لئے بھی فقر ہے آپ بھی ہمارے لئے فقر ہیں تو سر اس میں یہ ہے کہ آپ یہ سب کچھ یہ فوٹیجز وغیرہ دیکھیں گے کہ جو گوشت ہے وہ باقاعدہ حفظان سیت کے اصولوں کے مطابق اس کی پیکنگز ہوتی ہیں بے شمار ہزاروں لاکھوں ہمارے پاس فوٹیجز ہیں جو ہم وقتن فوقتن چلاتے ہیں وہ باقاعدہ پیک کی جاتے ہیں اب حفظان سیت کے اصولوں کے مطابق کیا گلفت بھی آتوں میں ہوں گے سر پہ بال جو ہیں وہ بھی قبر کیے گئے ہوں گے اور پھر وہ جو ہے وہ جا کر ان آبادیوں میں جہاں لوگوں کو گوشت چاہیے سال بھر ان کے بچے نہیں کھاتے اس میں بھی ایک اور نیا کام کیا گیا اس وقت کئی سال سے ہم یہ کام بھی کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کو آپ گوش دے دیں وہ اتنے غریب ہیں کہ ان کے پاس باقی لواز مند نہیں اس کو پکانے کے لیے بار بی کیو پارٹیز ہوتی ہیں کچھی آبادیوں میں بڑے پیمانے پر صرف غریب نواز ویلفر ٹرس کے دسترخان دراز نہیں ہیں بار بی کیو پارٹیز ہوتی ہیں اور ان پارٹیز کی بھی آپ آئندہ آئیں گے ہم آپ کو ساری فوٹیجز دکھائیں گے اور ہمارے ناظرین تو دیکھتے رہتے ہیں فوٹیجز کے ساتھ ساتھ ہم تو چاہیں گے کہ آئندہ ایسی پارٹیان ہو تو ہمیں بھی خدمت کریں گے اور ہم نے تو آپ سے کہا کہ ہم چاہتے ہیں آپ کے سکارٹس ہم ان کو بھی شامل کریں اپنی سرگرمیوں میں تو سر یہ سارے کام جذبے کے تحت ہوتے ہیں نیت کے ساتھ ہوتے ہیں اس میں جو سب سے اہم بات ہے وہ کیا ہے کہ ایک ایسا ادارہ یا ایک ایسا خاندان جو بہت زیادہ ویلفیر کرتے ہیں جن کے سرپسی میں ادارے کام کر رہے ہیں جو بہت زیادہ ویلفیر کرتے ہیں وہ کام شروع خود کر دیتے ہیں کام شروع خود کر دیتے ہیں پھر اس کے بعد لوگ آ کر شامل ہوتے چلے آتے ہیں وہ ویٹ نہیں کرتے ہیں کہ کتنا خرچہ ہونا ہے کیسے کام شروع کرنا ہے وہ کام خود شروع کر دیتے ہیں کیونکہ ان کی نیت اتنی اچھی ہے کہ وہ خود چاہتے ہیں لوگوں کی ہیلپ کرنا تو کام شروع کر دیتے ہیں ویلفیر کا جہاں ضرورت پڑتی ہے سب سے پہلے جاتے ہیں اور کام شروع کر دیتے ہیں اس کے بعد پھر دنیا بھر سے جو ہمارے ناظرین ہیں لاکھوں کی تعداد میں ہیں سر اور وہ اپنا فرض ادا کرتے رہتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا اے آر وائی کے پروگرام سے جب ہم رمضان ٹرانسمیشن کر رہے ہوتے ہیں اور اس میں ایک انسانی ہمدردی کا بھی ایک خدمت کا بھی ایک سیگمنٹ ہوتا ہے کوئی شخص آجے تو کروڑوں روپے آپ نے دیکھا ہوگا کہ منٹوں میں گھنٹوں میں جمع ہو جاتے ہیں اور لوگوں کے مسائل حل ہو جاتے ہیں تو اس سے آپ اندازہ لگالی جی کہ لوگ کس طرح خدمت کرتے ہیں خدمت کرنے والے لوگوں کا دکھ رکھنے والے آگے بڑھ کا کام کرنے والے جو ہیں وہ خاص کر اس قوم نے اور اس کی نصروں نے پاکستان کے بڑے پیدا کیے ہیں سر خدمت کرنے والے موجود ہیں بلد کرنے والے موجود ہیں لیکن ضرورت ہے وہ یہ دیکھتے ہیں کہ اعتماد کس پر ہے اور یہاں اعتماد اس لیے ہوتا ہے تو آپ کے جو پروفائل ہے یا جو کرائیٹیریا ہے جو طریقہ کار ہے وہ لوگوں کو یہ اعتماد دیتا ہے جب لوگوں کو اعتماد ملتا ہے تو پھر وہ کام اعتماد کی ایک بہت بڑی جو مثال ہے وہ یہ ہے کہ یہ ادارہ اپنے ائر ٹائم میں سے اپنے ائر ٹائم میں سے کیونکہ ایک بڑا ادارہ ہے بڑے چینلز پر اپنے ائر ٹائم میں سے سب سے پہلے ٹائم یہ ائر ٹائم میں یہ ڈونیٹ کر دیتا ہے آپ کو اگر پیسہ کمانا ہے تو اس ائر ٹائم میں ہم پیسہ کمانا لیں گے کمیشل کچھ کر کے لیکن وہ سب سے پہلے یہ ڈونیٹ کر دیتے ہیں پھر اس کے بعد ایک بہت بڑی ٹیم بہت بڑے معاملات ہیں وہ سب موجود ہیں یہی تو اعتماد ہے کہ جس اعتماد کی وجہ سے رات کو بھی ہم ٹیلی سون کر کے گئے ہیں بغیر سوئے پھر آ گئے ہیں اور پھر ٹیلی سون کرنے کے لیے بیٹھیں کہ اللہ تعالیٰ نیکیاں جو ہماری ہیں ان میں کہیں ہمارے میں یہ کچھ بخشش کا اعتماد کر دے کہ ہم کمازکم کسی جذبے کے طاعت حاضر تو ہو جاتے ہیں اعتماد کے حوالے سے میں صرف ایک اشاہد سر کہ ابھی جو سیلاب آیا تھا تو ہمارے سکر ڈیویجن کے جو اسکاورٹ تھے وہ کچھے کے علاقے میں کام کر رہے ہیں بتائیے آپ تو وہاں پر وہ لوگ تھے جو ڈاکو تھے کشمو اور پھر راجل پر سارے علاقے وہی لگتا ہے پوری پٹی وہی لگتی تو اس میں ایک خاتون ایسی تھی کہ جو بطلب پریگنٹ تھی تو وہ وہاں سے آ نہیں رہی تھی تو ایڈمیسٹریشن جب ناکام ہو گئی تو انہوں نے سکاوٹوں سے کہا کہ آپ پر یہ اعتماد کرتے ہیں ایوکویشن کے اس مرحلے میں تو وہ سکاوٹ گئے تو وہ جتنی مریض لوگ تھے وہ خاتون آئی اور مطلب وہ سارا پروسیز ہوا اس کے بعد پھر وہ ایک ہفتے بعد انہیں گھر بھی پہنچائے گیا تو اعتماد پیدا کیا جاتا ہے اور الحمدللہ خواجہ ویلفیر ٹرسٹ خواجہ غریب نواز ویلفیر ٹرسٹ نے جو عوام میں اعتماد پیدا کیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس سے مزید تقویت ملے گا سر میرے پاس بڑا کم ٹائم ہے میں نے کلام بھی سننا ہے انشاءاللہ میں نے کہا سمجھ سننا ہے ماشاءاللہ سے میں چاہتا ہوں کہ ایک آخری بات ایک آخری پیغام آج جو ہے ہم نے چھہزار روپے کا کہا کہ راشن پیک کے لیے آپ ڈونیٹ کر دیجئے پندرہزار روپے میڈیکل پیکج کے لیے ڈونیٹ کر دیجئے اور اگر آپ چاہتی اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا تو پانچ لاکھ روپے کسی ایک گھر کی رینویشن کے لیے یا ریکنسٹریکشن کے لیے آپ ڈونیٹ کر دیجئے بلکل اس میں ہمیں ضرور تعبون کرنا چاہیے اور تعبون کرتے ہیں لوگ اس میں اپنی جانب سے کریں اپنے مرحومین کی جانب سے کریں اپنے والدین اگر دنیا میں نہیں ہیں ان کے حسانے سبتے جاریہ ہے ہی تو کیونکہ یہ کی جی ان کی یہ ایک خاص بات ہے کہ کی جی ان صرف یہ نہیں کہتا کہ اس کام کے لیے ہمیں آپ تعبون کریں جب وہ مرحلہ گزر جاتا ہے تو پھر ہم یہ بھی بتاتے ہیں کہ آپ کے تعبون سے ہم نے کیا کیا ہے وہ کام بھی دکھاتے ہیں ماشاءاللہ بہت شکریہ محترم علمہ فیصل عزیز بندگی صاحب آپ کا محترم سید اختر میر صاحب آپ کا بہت شکریہ سید سائم آپ کا بہت شکریہ ماشاءاللہ آپ نوجوان ہیں اب یہ آپ کی بگننگ ہے اللہ تعالیٰ آپ کو بہت رقیدے محنت کرتے رہیے اللہ تعالیٰ آپ کی محنت کا صلح ضرور دے گا اور بہت شکریہ عبدالعظیم خان آپ کا ماشاءاللہ آپ بھی بہت اچھا پڑھتے ہیں آپ بھی نوجوان ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے پڑھنے میں برکت دے آپ کے صلحیتوں میں برکت دے اور آپ کو بھی کامیائی بھی عطا فرمائے ناظرین کرم نیکی کا سفر اور ہم ہمیشہ آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ اس نیکی کے سفر میں شریک ہو جائیے دنیا میں ہم بہت سارے کام کرتے ہیں ایسے لوگوں کے ساتھ شریک ہو جاتے ہیں کہ جو اچھے کام کر رہے ہیں جو روٹین کے کام کر رہے ہیں کچھ لوگ اچھے کام نہیں بھی کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہمیں دانستہ طور پر اپنے آپ کا محاسبہ کرتے بھی یہ سوچنا ضرور چاہیے کہ ہم اپنا بیترین وقت اپنے بیترین وسائل کا استعمال کہاں کر رہے ہیں اور جہاں سے نیکی کا آپ کو پیغام ملتا ہے اس کو لبیک کہنے کے لیے آگے بڑھ کر آئیے شک و شبہت کی بجائے احتمال کرنا سیکھئے نیت آپ کی اچھی ہوگی تو آپ یقین کیجئے ہم اور آپ اچھی نیتوں کے ساتھ بہت سارے اچھے نتائج حاصل کر لیں گے خواجہ غریب نواز ویلفر ٹرس کے پلیٹ فارم سے پاکستان کی اس پکار کو میں نے آپ کے خدمت میں جو ہے وہ آپ تک پہنچایا ہے پاکستان کی اس پکار کو اور میں آپ سے اجازت چاہوں گا دعاوں کی درخواست کے ساتھ اور اپنے موزز مہمانوں کا شکریہ کرتے ہوئے آپ سے اجازت چاہتے ہوئے عبدالعظیم خان سے میں درخواست کروں گا کہ پرگرام کا آخری حصہ ہے ایک کلام ایک اور مرامت فرمائیں حضور ایسا کوئی انتزام ہو جائے حضور ایسا کوئی انتزام ہو جائے سلام کے لئے حاضر غلام ہو جائے میں صرف دیکھلوں ایک بات صبح تیبہ کو میں صرف دیکھلوں ایک بات صبح تیبہ کو بلا سے پھر میری دنیا میں شام ہو حضور ایسا کوئی انتزام ہو جائے حضور ایسا کوئی انتزام ہو جائے سلام کے لئے سلام کے لئے